بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدے کو پردسخط کر رہے ہیں اور بعد میں پاکستانی منسٹر آپ کو بریف کریں گے کہ آپ مختلف شعبوں کے لیے تین لاکھ افراد پاکستان سے جیپان میں آئیں گے اور ان شعبہ کا نام بھی آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو کو دیکھے گا اور بعد کے تفصیل میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا uhh ہمارہ ایسی ہ�nehmen ہمارہ 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 موسیقی 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 طریقے سے اجیسٹ ہو سکیں اور جو ان کا جو ان کے جو اخلاف ہے جو انٹی تہذیب ہے ان کو وہ ہمارے پاکستانی کا بڑا خیال رکھیں گے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے میں اس پہ اپنے سے ایک پیجر سیکٹری سیکٹری حسن صاحب کا اور خاص طور پہ پورن سیکٹری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے بہت محنت کی ہے پیچھے سارا جو پیپر وہ کہ یہ کافی عرصہ ہے ہر ہر ورڈ ٹھیک کرنے میں تو میں ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کو ہر یہ بتا دوں کہ جو تین لاکھ تین لاکھ رفلی جو فگر ان میں کوٹ کیا یہ صرف اگلے چار سے پانچ سال کا ہے لیکن جس طریقے سے آپ ان کی پاپلیشن دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اور ایجڈ ہوتی جاریہ یہ زیادہ انکریز ہوتا جائے گا تو یہ پاکستان خریف بہت بہترین اپرٹیونٹی ہے کہ ہم اس پہ پہ پوکس کریں اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم میں میرا وزٹ ہوگا جپان میں مارچ اور اپرل میں اور ہم ٹورزم میں بہت پوکس کریں گے خاص طور پہ جو بڑے ٹریل ہے سواد سے لے کے پنجاب سے لے کے آزاد کشمیر تھا تو ہم اس پہ بھی جپان کی بڑی فوکس کریں گے اور انشاءاللہ ایمبیسی کے ساتھ بیٹھ کے ہم انسٹیوشنز بھی اور اپنے بی بھی جیپنیز لینگویج کے بھی ہم بڑا فوکس کریں گے کہ ہمارے لوگ وہاں صحیح طریقے سے اجسٹ ہوں لینگویج کا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہاں پھر جا کے تکلیف نہیں ہوتی اور آپ ایکسپلائٹ نہیں ہو سکتے تو اس پہ بھی ہم بڑی فوکس کریں گے جی ہاں دوستو آپ نے اس وڈیو کو دیکھا اس میں آپ کو یقین اور اعتماد ہو گیا ہوگا کہ یہ اوریجنل ہے کوئی اس میں فیک کام نہیں ہے یہ دو نمبر طریقہ نہیں ہے بالکل ایک نمبر طریقے سے آپ جاپان میں جائیں گے اور وہاں آپ کو اچھے بلے تنخواہ دی جائے گی تو دوستو میں ایک ویب سٹ آپ کو سامنے کھر رہا ہوں اس کا لینک میں آپ نے وڈیو کی دسکرپشن میں جا کے اس لینک کو اپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے مکمل تفصیل آ جائے گی ورک ان جاپان جاپان ورک ویزا ریکائیمنٹ اینڈ اپلیکیشن پروسس جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تین لاکھ پنتالیس ہزار ورکر جاپان میں پاکستان سے جائیں گے وہاں بھی جا کے کام کریں گے اور کون کون سے لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں جاپان کن شعبوں کے لیے افراد کو پاکستان سے ہائر کرے گا نیچے اس کے مکمل تفصیل دی ہوئی ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے تاکہ آپ خود بھی اچھے طریقے سے سمجھ پہیں کہ کون کون سے افراد جاپان میں جا سکتے ہیں اور آپ کے پاس کون سے سکل موجود ہے آپ کے ایڈوکیشن کتنی ہے آپ کے پاس ہونر کون سا ہے آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جان پہیں گے یہ مکمل تفصیل آپ نے پڑھ لینی ہے اس کے بعد دوسری ویب سیٹ ہمارے سامنے ہے جاپان کی جاپان کے انویسی جو کہ پاکستان میں ہیں اس کی یہ ویب سیٹ ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں اس کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دوسری نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں دسمبر 23 2019 کو یہ موحدہ ہوا تھا دا گورمنٹ آف جاپان اینڈا گورمنٹ آف پاکستان سائنڈ یہ دسمبر 23 2019 کو پاکستان اور جاپان کے درمیان موحدہ ہوا تھا یہاں پہ آپ کو ان نوکروں کے حوالہ سے اپڈیٹ ملتی رہے گی آپ نے اس ویب سیٹ کو چیک کرتے رہنا ہے جو ہی ان نوکروں کا اعلان ہوگا جاپان کے اس ویب سیٹ کے اوپر آپ کو شو ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ہم آپ کے ایک چیز اور بتاتا چلوں تیسری ویب سیٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے او ای سی کی او ای سی جو کہ آورسز ایمپلائرمنٹ کارپوریشن پاکستان کا ادارہ ہے جس کے حطروں اب جاپان میں جائیں گے کسی بھی ملک کو پاکستان سے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی شعبے کے لیے یا انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے تو وہ او ای سی کے حطروں ہی جاتا ہے تو آپ نے اس ویب سیٹ کے اوپر چیک کرتے رہنا ہے لازمی طور پہ جب بھی جاپان سے نوکریوں کا اعلان ہوگا تو اس وقت او ای سی کے اس ویب سیٹ کے اوپر ایڈونٹیزمنٹ ہوگی آپ کو اشتہار مل جائے گا آپ کو لنک مل جائے گا آپ نے اسی ویب سیٹ کے اوپر آکے فانفل کرنا ہوگا اپلائی کرنا ہوگا تو آپ نے اس ویب سیٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے جو ہی اعلان ہوگا کہ اتنے افراد کے ہمیں ضرورت ہے فلا فلا شعبے کے لیے تو آپ نے اپنے سی وی تیار رکھنی ہے اگر آپ ہنر مند ہیں تو آپ نے تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں نوکریوں کے لیے آپ نے اس ویب سیٹ کے اوپر نظر رکھنی ہے اس کے بغیر آپ جاپان نہیں جا پائیں گے وہ ہے جاپانی لینگویج جاپانی زبان اگر آپ اس کو نہیں سیکھ پائیں گے اگر آپ اس کو نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی بھی جاپان نہیں جا پائیں گے جب بھی جاپان سے نوکریوں کا اعلان ہوگا اس وقت آپ کو تین کام کرنا ہوں گے نمبر ون آپ نے اپلائی کرنا ہے نمبر ٹو پہ اپنے جاپانی لینگویج کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے ابھی سے ہی اگر آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ تین مہینے چار مہینے میں اس لینگویج کو اچھے طریقے سے سیکھ پائیں گے جب آپ جاپانی زبان کو سیکھ لیں گے اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کو جاپانی زبان کتنی آتی ہے اگر آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں تب بھی آپ جاپان جا پائیں گے تو دوستو اگر آپ اس لینگوچ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی جاپان نہیں جا پائیں گے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ جاپانی زبان کو ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں گے آپ جاپان جانا چاہتے ہیں کے اوپر جو سکل لکھی ہے کہ میں اس سکل کو جانتا ہوں یہ ہنر میرے پاس ہے وہ سکل آپ کو آنی چاہیے اگر آپ کو اس سکل اچھے طریقے سے نہیں آتی آپ اس میں فیل ہو جاتی ہیں تب بھی آپ کے جپان میں جانے کے چانسز کم ہو جائیں گے کیونکہ جن سکل کے لیے جپان افراد کو ضرورت ہوگی ان سکل کے لیے ان ہنر کے لیے افراد کو پاکستان سے ہائر کیا جائے گا تو آپ نے ان تین چیزوں کو لازمی طور پر یاد رکھنا ہے نمبر ون پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے جب یہ نکری آن جائیں گے نمبر ٹو پہ آپ نے جپان زبان کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے نمبر تھیری سکل ٹیسٹ آپ کے پاس جو سکل ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو آنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس سکل ہے نہیں ہے لیکن آپ نے منشن کر دی اپنے فارم کے اوپر تو ایسا نہ ہو کہ آپ جپان میں نہ جا پائیں لازمی ہے کہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ ان تینوں چیزوں پر نظر رکھیں ان کو ابھی سے تیار رکھیں تو دوست میں امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی وڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا